سورہ نساز رمبر چاکی ادمر سکسٹی نائن کی تفسیر میں ایک صحابی کا دکھر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے چینی بڑی بے قراری ہوتی ہے جب آپ سے دور ہوتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو گھر میں رہتا ہوں بیری بچوں کے ساتھ رہتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تڑ پڑتی ہے میں دھوڑے دھوڑے آتا ہوں مسجد نبی دیکھ لیتا ہوں کہیں آپ بیٹھے ہوں دور سے ہی آپ کا دیدار کر کے چلے جاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت ہے آپ سے بڑی بیچے نہیں ہوتی آپ سے دوری برداشت نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فکر یہ ہے دنیا تو گزر جائے گی آپ کو آتے جاتے دیکھ لوں گا لیکن جب میری موت ہو جائے گی جب آپ کی وفات ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا فیصلہ ہوگا جنت میں اگر اگر لفظ صحابہ منج دیکھئے اگر مجھے جنت مل بھی گئی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جنت کا درجہ کدھر آپ کی جنت کا درجہ کدھر میں نہ مل سکوں گا دنیا میں ہے ویجن ادھر کا ہے نظریہ ادھر کا ہے آلہ سوچ ہے چھوٹی سوچ نہیں ہے دنیا میں بھی آلہ آخرت میں بھی آلہ میرے نبی کچھ بتا دیجئے اس بیچنی کو کیسے دور کروں ادھر بیچنی اظہار ہو رہی ہے ادھر سورہ نیسا کے عدمت 69 کا نزول ہو گیا وہ وہیں کھڑے ہیں آپ سوچ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتع اللہ والرسول فاللائکم معالذین انعماللہ انعماللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائی کا رفیقہ جو لوگ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارتے ہیں ویجن بڑا ہوتا ہے جب یہ مریں گے آخرت میں اٹھائے جائیں گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان کو آخرت میں نبیوں کے ساتھ رکھے گا صدقیر کے ساتھ رکھے گا شہدہ کے ساتھ رکھے گا صالحین کے ساتھ رکھے گا وحسن اولائی کا رفیقہ کہ آئی اچھے دوست ایسے لوگوں کو اطا کر دیے جائیں گے عدیث دوستو بالخصوص ہماری عورتوں بلند نظریے کی ضرورت ہے ویجن کی ضرورت ہے عالی سوچ کی ضرورت ہے دنیا کے معاملات میں بھی دین کے معاملات میں بھی دنیا اور آخرت میں اچھی سوچ والے بنے امہ سلیم جیسے بنے اس صحابی کی نظریے اختیار کریں کلچرڑ فساد کو ختم کریں عقیدہ کے فساد کو ختم کریں معاملات داری کے فساد کو ختم کریں اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَا لَهِمْ وَلَا هُوِيَا ذَنُونَ ارے زمانے جیسے تیزے آ جائیں لیکن تم ایمان پر رہو گے تقوی پر رہو گے تمہیں خوف نہیں ہوگا